بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ہم بتلانے والے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو تراویح ہوتی ہے جس طرح رمضان میں مردوں کے لئے تراویح پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے بغیر کسی عذر کے اگر کوئی بھی مرد یا عورت تراویح کو اگر چھوڑیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ خاتین گھر کے اندر تراویح کس طرح پڑھیں تراویح کی نیت کیسے کریں گی اور تراویح کے اندر کون سی صورت پڑھیں گی مردوں کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد تو مجید کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ان کے لئے جماعت سے تراویح پڑھنا یہ سنت موقع دا ہے باقی عورتوں کے لئے گھر کے اندر تنہا تنہا یہ تراویح پڑھنا ضروری ہوتا ہے ان کے لئے جماعت نہیں ہوتی ہے اور گھر کے اندر بھی جو سب سے اندرونی حصہ ہے اس کے اندر عورتوں کے لئے نماز پڑھنا یہ افضل ہے اب ہم بلکل آسان نفظ میں آپ کو بتلائیں گے کہ تراویح آپ کو کیسے پڑھنی ہے اس کی نیت کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے ہیں عشاء کے چار فرض پڑھنے کے بعد دو رکعہ سنت موقع آپ کو پڑھ لینی ہے اور چاہو تو اس کے بعد دو رکعہ نفل بھی پڑھ لیں اس کے بعد میں پھر آپ کو بیس رکعہ تراویح کی نیت کرنی ہے بیس رکعہ تراویح پڑھنی ہے اس میں نیت کیسے کرنی ہے نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں دو رکعہ تراویح پڑھ رہی ہوں بس دل میں ارادہ کر لیں آپ نے نیت باندھ لی آپ کی نماز ہو گئی باقی بہت سے لوگ زبان سے بھی نیت کہہ کرنے کو مستحب کہتے ہیں تو ان کو زبان سے بھی پڑھ لینا چاہیے زبان سے کیسے ہم نیت کریں گے کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکعہ تراویح نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر مو میرا کعب شریف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ مو تو ہمارا کعب شریف کی طرف کو ریتا ہی ہے بس اتنا کہنا ہے کہ دو رکعہ نماز تراویح اللہ اکبر واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد میں دو دو رکعہ کر کے آپ کو یہ بیس رکعہ مکمل کرنی ہے اب ان بیس رکعہ کے اندر سورت کونسی آپ پڑھیں گی اس کے اندر بہت سے عورتیں سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لئے علم طرح سے ہی پڑھنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے عورتوں کو اگر کوئی سورت یاد ہے یا کوئی رکعہ یاد ہے یا اسی طریقے سے کوئی عورت اگر حافظہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیس رکعہ کے اندر قرآن کریم پڑھیں یا کوئی رکعہ اس کے یاد ہے امہ تسالون کا رکعہ یاد ہے تو وہ اس رکعہ کو پڑھ سکتی ہیں یعنی ایک رکعہ کے اندر سے تھوڑی تھوڑی تین تین چار آیتیں پڑھ کر کے ایک ایک رکعہ کر سکتی ہے یعنی جو بھی سورت ہمارے یاد ہو وہی سورت سے ہم ترابی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کے دس سورتیں یاد ہے علم طرح سے تو دس سورتیں کے ساتھ پڑھ لیں دس رکعہ میں یہ دس سورتیں ہو جائیں گی پھر جو دس رکعہ باقی بچے گی یہ یہی دس سورتیں پھر دوبارہ سے پڑھ لیں اور اگر کسی کے دس سورتیں یاد نہیں ہے سی پانچ سورتیں یاد ہے تو پانچ سورتوں سے پڑھ سکتی ہے کہ پانچ سورتوں کو یہ بار بار اسی طرح پڑھ لیں کہ ایک سورت کو ایک رکعہ میں پڑھ لیں ایک سورت کا دوسری رکعہ میں پڑھ لیں یعنی ایک ہی صورت دور صورتوں کو ہر رکعت میں دوبارہ پڑھ سکتے ہیں باقی بہتر یہی ہے کہ ہم کو اتنا قرآن تو یاد ہونا چاہیے کہ ہم تراوی کے اندر 20 صورتیں ہر الگ الگ اعتبار سے ہم ہر رکعت میں 20 صورتیں پڑھ لیں تو 20 صورتیں ہم کو یاد کرنی چاہیے تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اور اگر کم صورتیں یاد ہو تو وہی صورتیں ہم ہر رکعت کے اندر دوبارہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں تراوی کی بیس رکعت ہو جائے گی اس کے بعد بھی تین رکعت آپ کو ویتر پڑھنے ہیں ویتر جو پڑھنے ہیں وہ بعد میں پڑھنے ہیں ویتر کے بعد جو نفل وغیرہ ہے وہ آپ پڑھ سکتی ہیں تو یہ تراوی کی نماز کا عورتوں کے لیے یہ آسان سا طریقہ ہے اس طریقے کو ہم ذہن کے اندر رکھ کر کے اپنے گھر کے اندر تمام خاتین اس طریقے سے تراوی پڑھیں فقط فاللہ وعالم